محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ محترمہ کنانیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی چونکہ آپ نے اسلام کے پاکیزہ ماحول میں ہی آنکھ کھولی اور بچپن سے ہی بہت ذہین و فتین اور انتہائی باعدب خاتون بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور علم حدیث کی ماہر تھی علم تاریخ و عدب وراثت میں ملا اور والد گرامی سے مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی آپ دنیا کی ان خوش قسمت ترین خواتین میں سے ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے منسلک ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ عطاعت الہی اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوتا تھا ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اللہ السلام تشریف لائے اور اے عائشہ آپ کو سلام کہا آپ کا شمار خواتین اسلام میں اعلیٰ درجے کی تعلیمی آفتہ خواتین میں ہوتا ہے اور آپ مسند افتاب پر فائز تھیں آپ کی علمی اور تحقیقی رائے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت اہمیت دی جاتی تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً بائیس سو دس احادیث مبارکہ مروی ہیں جو تاریخ اسلام میں ایک روشن باب ہے کثیر تعداد میں آپ کے بھانجوں اور دیگر رشتدار محرم صحابہ کرام نے آپ سے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شرافت و جنابت کی گواہی دیتے ہوئے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کریمہ نازل فرمائیں آپ نے سترہ رمضان المبارک ستہ ون حجری میں وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک جنت البقی شریف میں ہے ستہ وین Kennedy ستہ preguntas ستہ وقت ستہ وقت ستہ وقت ستہ وقت ستہ موسیقی